شابان راتوں رات تاغوت کی خفیہ کمین گاہ میں پہنچا تو تاغوت اس کا بیچینی سے انتظار کر رہا تھا کہنے لگا تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی شابان نے کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں دونوں گار کے اندر بیٹھ گئے شابان نے لائکہ کو احرام میں زندہ دفن ہونے سے بچانے کی خاطر جو منصوبہ بنایا تھا تاغوت کو پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا تاغوت بڑے غور سے سنتا رہا پھر کہنے لگا مگر تم فیرون کے احرام میں داخل کیسے ہوگے شاید اس پر تم نے گوھر نہیں کیا شابان بولا اس پر گوھر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ مجھے احرام کے اندر جانے والے اس خفیہ راستے کا علم ہے جو تخت نشین ہونے والا ہر فیرون خفیہ طور پر ضرور بنواتا ہے تاکہ مرنے والے فیرون کے تاغوت کے ساتھ جو بے پناہ دولت ضرور جواہر کی شکل میں رکھ دی گئی ہے اس کی دیکھ بال کی جائے اور دشمن سے جنگ کی صورت میں یہ دولت فوجی مقاصد کے واسطے استعمال کی جا سکے تاغوت بڑا حیران ہوا کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے شاہی احرام کے ایسے کسی خفیہ راستے کے بارے میں کبھی نہیں سنا اور پھر تمہیں یہ راز کیسے معلوم ہوا شابان نے کہا مجھے یہ راز فیرون ہوتب کی بیٹی شہزادی ساتھی کی زبانی معلوم ہوا تھا ان دنوں میں ملکہ فیرون اور شہزادی ساتھی کا طبیب خاص تھا اور کسرت شراب نوشی سے شہزادی ساتھی کی گرتی ہوئی صحت کا علاج کر رہا تھا شہزادی ساتھی کو شراب نوشی کی بری عادت پڑ گئی تھی اور وہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہتی تھی شہزادی ساتھی میرے ساتھ بڑی شفقت کا سلوک کرتی تھی ایک روز میں شہزادی کی خدمت میں بیٹھا تھا بات ہر فیرون کے احرام میں اس کے تابوت کے ساتھ دفن کیے جانے والے ذرو جواہر اور بیش قیمت خزانے کی ہو رہی تھی تمہیں تو معلوم ہی ہے میں شروع اسے قدر آزاد خیال ہوں اپنے دیوتاؤں پر میرا اعتقاد بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنی عقل سے بھی سوچتا ہوں چنانچہ میں نے بغیر سوچے سمجھے شہزادی ساتھی سے کہہ دیا کہ رب فیرون کے ساتھ جو اتنی دولت ذرو جواہر کی شکل میں رکھ دی جاتی ہے کیا وہ آگے چل کر لٹیروں اور ڈاکوں کی دست برد سے محفوظ رہ سکے گی اس پر شہزادی ساتھی نے سخت لہجے میں میری سرزنیش کرتے ہوئے کہا تمہیں فوراں توبہ کرنی چاہیے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رب فیرون کے تابوت کے ساتھ جو دولت رکھی جاتی ہے وہ اگلی دنیا میں اسی کے کام آتی ہے میں نے فوراں توبہ کی اور شہزادی صاحبہ سے معافی مانگنے لگا شہزادی ساتھی نے اپنے زموردی پیالے میں سے شراب کھانا سوز کا ایک خون پیا اور کہنے لگی جو دولت جنت میں عبدی زندگی حاصل کرنے والے فیرون کے استعمال کے بعد بچ رہتی وہ احرام کے اندر اس کی امانت بن کر محفوظ رہتی ہے لیکن کبھی کبھی اگلی دنیا میں رہنے والے فیرون کی اجازت سے یہ دولت جنگ کی صورت میں سلطنت اور ملک کی افاظت کرنے والی شاہی فوج کے بھی کام میں لائی جاتی ہے میں نے بڑے عدب سے عرض کی کہ شہزادی صاحبہ احرام کی سنگی دیواریں تو تینوں جانب سے صورت میں احرام کے اندر سے دولت کیسے باہر لائی جاتی ہے اس کے جواب میں شہزادی صاحبہ نے مجھے وہ راز بتا دیا جو اگر وہ شراب کی ترنگ میں نہ ہوتی تو کبھی ان کی زبان پر نہ آتا کہنے لگیں اس مقصد کے لیے شاہی احرام کے اندر جانے کا ایک خفیہ راستہ بنایا جاتا ہے جو ایک سرنگ کی طرح ہوتا ہے اس سرنگ کا دھانہ شاہی احرام سے پانچوں قدموں کے فاصلے پر جنوب کی جانب رکھا جاتا ہے جس کو بڑے بڑے پتھروں سے چھپا دیا جاتا ہے پھر اچانک شہزادی صاحبہ کو خیال آ گیا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا خفیہ راز بتا دیا ہے جو انہیں نہیں بتانا چاہیے تھا ایک لمحے کے لیے ان کا نشہ ہیرن ہو گیا میری طرف گھور کر دیکھا اور کہا اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر دیفتہ آمون اور دیفتہ اسیرس کی قسم کھا کر کہو کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے یہ کسی بھی شخص کو نہیں بتاؤ گے میں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر دیفتہوں کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں یہ راز کسی کو نہ بتاؤں گا شہزادی کہنے لگیں اب اگر تم نے یہ راز کسی کو بتایا تو تم پر دیفتہوں کا کہر نازل ہوگا اس کے بعد شہزادی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ شاہی احرام کے خفیہ راستے کا رات سوائے ملکہ فیرون اور اس کی اولاد اور سپا سالار کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا یہاں تک کہ جو مزدور سرنگ کھوٹ کر یہ خفیہ راستے بناتے ہیں انہیں سرنگ مکمل ہونے کے بعد سپا سالار اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتا ہے شابان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا پھر بولا اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ مجھے شاہی احرام کے خفیہ راستے کا علم کیسے ہوا تاغوت بڑی توجہ سے شابان کی رام کہانی سن رہا تھا جسم توڑ دی ہے جو تم نے دیوتا آمون اور دیوتا آسیرس کو حاضر جان کر کھائی تھی اب تم دیوتاؤں کے کہر سے نہیں بچ سکو گے تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے یہ راز نہ بتاتے شابان نے کہا یہ تم مجھ پر چھوڑ دو میں جانوں اور دیوتا جانے لیکن اس کام میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاغوت ہنس کر بولا میں نے پہلے کبھی تمہاری مدد سے انکار کیا ہے جو اب کروں گا بولو مجھے کیا کرنا ہوگا شابان نے کہا پھرون ہوتپ کی تدفین اور اس کے ساتھ کنیز لائکہ کو زندہ دفن کرنے میں صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں میں چاہتا ہوں اس سے پہلے پہلے شاہی احرام کی خفیہ سرنگ کے دھانے کا پتہ چلا لوں اس کے لیے تمہیں کل رات کو میرے ساتھ جانا ہوگا کیا تم چل سکو گے تاغوت نے شابان کا ہاتھ زور سے دباتے ہوئے ہنس کر کہا کیوں نہیں جاؤں گا شابان کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے گلے لگا لیا کہنے لگا میں ویسے بھی تمہیں اس مہم پر اکیلا نہ جانے دیتا تمہارے پکڑے جانے کا مجھے ہر وقت ڈر رہتا ہے فکر نہ کرو ہم کل آدھی رات کے وقت اس مہم پر نکل پڑیں گے اب تم سو جاؤ دوسری رات جب آدھی گزر چکی تو تاغوت اور شابان دونوں دوست اپنی خطرناک مہم پر خفیہ کمینگاہ سے نکل پڑے انہوں نے اپنے ہلیے ان مسافروں جیسے بنائے ہوئے تھے جو دن کی تپش اور گرمی سے بچنے کے لیے راتوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر کرتے ہیں انہوں نے اپنے محافظوں کو بھی نہیں لیا تھا قدیم مصر کے علودگی سے پاک نیلے آسمان پر ستاروں کے جھرمٹ چاندی کے جڑاؤ زیوروں کی مانت چمک رہے تھے ان کی پھیکی روشنی میں دونوں دوست گھوڑوں کو سر پر دھڑاتے اپنی منزل کی طرف چلے جا رہے تھے ان کی منزل وہ شاہی احرام تھا جو نیا نیا تعمیر ہوا تھا اور جس میں مردہ فیرون ہوتھپ کے تابوت کو دفن کیا جانا تھا یہ احرام شاہی محلات سے ڈیر فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا دونوں دوست سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے ایک لمبا راستہ تیہ کر کے شاہی احرام کی اکبی سنگلاک پہاڑیوں میں پہنچ گئے جب وہ ان پہاڑیوں سے باہر نکلنے لگے تو ستاروں کی دھندلی روشنی میں انہیں دور سے شاہی احرام ایک پاج عبروت ٹکونے پہاڑ کی طرح زمین سے بلند ہو کر ستاروں کو چھوٹا ہوا دکھائی دیا انہوں نے گھوڑے روک دیے شابان کہنے لگا ہمیں احرام کی جنوب کی طرف جانا ہوگا تاغوت نے چہرہ اٹھا کر ستاروں کو دیکھا اور بولا ہم اس وقت شمال مغرب کی طرف ہیں جنوب ہمارے دائیں بازو کی جانب ہے انہوں نے دائیں جانب گھوڑوں کو ڈال دیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ شاہی احرام کے جنوب میں آ گئے لیکن وہ احرام سے کافی دور تھا شابان نے کہا احرام کی خفیہ سرنگ کا دھانا احرام سے پانچ سو قدموں کے فاصلے پر بتایا گیا ہے اس لیے ہمیں احرام کے قریب جانا ہو پڑے گا اس لیے ہمیں احرام کے قریب جانا پڑے گا تاغوت بولا احرام کے اردگیرد شاہی فوج کا پہرہ ہوگا وہاں جانا خطرناک ہے ہم اندازہ لگا کر یہاں سے احرام کی طرف چلتے ہیں مگر ایک بات ہے وہ کیا شابان نے پوچھا تاغوت نے کہا ہو سکتا ہے احرام کی سرنگ کے دھانے پر بھی فوج کے سپاہی چھپ کر اس کی نگرانی کر رہے ہوں شابان سوچنے لگا پھر بولا میرا خیال ہے ابھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ احرام کے اندر ابھی فیرون کی ممی کی تدفین نہیں ہوئی اگر خفیہ پہرا لگا بھی تو وہ احرام میں فیرون کو دفن کر دینے کے بعد لگے گا بہرحال ہم احتیاط سے کام لیں گے پہلی احتیاط انہوں نے یہ کی کہ اپنے گھوڑے اسی جگہ ایک بڑے چٹانی پتھر کے ساتھ بان دیے اور پیدل چل پڑے ان کے آس پاس اور دوروں نزدیک ریت کے چھوٹے بڑے تیلے سر اٹھائے کھڑے تھے رات کے اندھیرے ارجل ملاتے ستاروں کی دھندلی روشنی میں دور سے دیو پیک کر احرام ایسے لگتا تھا جیسے آہستہ آہستہ پیچھے اٹھتا جا رہا ہے ایک جگہ زمین سخت ہو گئی اور کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی سیاہ چٹانے زمین سے باہر نکلی ہوئی نظر آنے لگی شابان رک گیا میرا کیال ہے ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے ہم احرام سے پانسو قدم کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں تاغوت رات کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا اس نے شابان کو سرگوشی میں کہا ہو سکتا ہے اردگرد کوئی سفاہی پہرہ بھی موجود ہو ہمیں انچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے شابان نے دھیمی آواز میں کہا میں آگے آگے چلتا ہوں تم تھوڑا فاصلہ ڈال کر میرے پیچھے پیچھے آؤ شابان آگے آگے اور تاغوت اس کے پیچھے چلنے لگا وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے اور ہر دوسرے قدم پر رکھ کر دائیں بائیں دیکھ لیتے تھے کچھ دور شابان کو ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آیا شابان نے تاغوت سے سرگوشی کی میرا خیال ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں احرام کی سرنگ کا دھانا ہے تاغوت بولا تم چلو میں تمہارے پیچھے پندرہ بیس قدموں کا فاصلہ ڈال کر آتا ہوں شابان آگے چل پڑا تیلے کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں تیلے کی ڈہلان کے ساتھ ایک جگہ بڑے بڑے پتھروں کی سلیں اس طرح پڑی ہیں کہ صاف لگتا تھا کہ انہیں آدمیوں نے خود وہاں لاکر ڈھیر کیا ہے وہ جھک کر ان کا جائزہ لینے لگے یہ کئی کئی من وزنی چٹانوں کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے جن کو آڑا ترچھا کر کے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر اور نیچے اور ساتھ لگایا گیا تھا کہ دیکھنے سے ایسا لگے جیسے زلزلے وغیرہ کی وجہ سے پتھر کی یہ سلیں اپنے آپ ٹیلے سے ٹوٹ کر یہاں جمع ہو گئی ہیں شہزادی ساہتی نے خفیہ سرنگ کے دھانے کی یہی نشانی بتائی تھی ایک جگہ اس نے پتھر کی سل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہلانے کی کوشش کی وہ اپنی جگہ سے نیچے کی جانب کھسک گئی اس کے کھسکنے سے دو تین بڑے بڑے پتھر اندر کو لڑک گئے اور وہاں ایک شگاف سا بن گیا شابان نے شگاف کے اندر سر ڈال کر دیکھا اندھیرے میں اسے کچھ سجائی نہ دیا لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہی احرام کی سرنگ کا دھانا ہے وہ وہیں بیٹھ گیا اور اپنے دائیں بائیں اور اوپر ٹیلے کی طرف دیکھنے لگا اسے وہاں کوئی پہرے دار سپاہی وغیرہ نظر نہ آیا اتنے میں تاغوت بھی جھک کر احتیاط سے جلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا شابان نے پتھروں کے درمیان جو شگاف تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے یہی احرام کی سرنگ کا دھانا ہے تاغوت نے ایک بڑے پتھر کو اپنی مضبوط گریفت میں لے کر ذرا پیچھے کو کھسکا دیا شگاف کچھ اور بڑا ہو گیا تاغوت نے شابان سے کہا تم اندر جا کر معلوم کرو میں باہر پہرے پر بیٹھتا ہوں جاؤ شابان شگاف میں اتر گیا تاغوت نے تلوار کھینچ کر ہاتھ میں پکڑ لی اور پتھر کی ایک بڑی سلکی اوٹ میں لگا کر دیکھا کہ گار کی دیواروں پر پتھر کی اینٹے بڑی ترتیب سے ایک دوسری کے ساتھ لگی ہوئی تھی گھپ اندیرہ تھا شابان دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر چل رہا تھا اسے پانچ سو قدموں کے فاصلے تک جانا تھا سو تک تو وہ قدموں کی گنتی کرتا رہا پھر بھول گیا اور ویسے ہی ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھاتا چلتا رہا اس کے اندازے کے مطابق پانچ سو قدم پورے ہو گئے تھے اب وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھانے لگا کہ کہیں آگے کوئی یہرا گڑا نہ آ جائے اس کا ہاتھ ایک اور دیوار سے ٹکرایا وہ رک گیا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ ایک اور دیوار سے جا لگا اس دیوار نے گار کو بند کر رکھا تھا اس نے دیوار پر کافی ادھر ادھر ہاتھ مارا مگر اسے آگے جانے کا کوئی راستہ نہ ملا وہ سوچنے لگا کہ اس گار کو بند ہی کرنا تھا تو اسے اتنی دور تک کھودنے کی کیا ضرورت تھی ضرور اس دیوار میں دوسری طرف جانے کا کوئی خفیہ تاک ہوگا وہ دیوار کو دونوں ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا دیوار پتھریلی تھی اور چٹان کے ایک بڑے ٹکڑے کو کاٹ کر بنائی گئی تھی دیوار پر اسے کوئی سراخ یا شگاف محسوس نہ ہوا لیکن جہاں گار کی لمبی دیوار ختم ہو کر چٹانی دیوار کے ساتھ آ کر ملتی تھی اس پر ہاتھ پھیرنے سے اسے ایک جگہ پتھر کی اینٹ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی محسوس ہوئی تھوڑی سی کوشش کے بعد اینٹ باہر آ گئی اینٹ نکالنے سے جو دیوار میں چوکور شگاف پڑ گیا تھا شابان نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ ایک آنی ہک سے ٹکرا گیا یہ ہک اوپر کو اٹھی ہوئی تھی وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے اس نے پورا زور لگا کر ہک کو نیچے کر دیا ہک کے نیچے ہوتے ہی ہلکی سی گڑاہٹ کے ساتھ گار کی دیوار اپنی جگہ سے اندر کی جانب کھسکنے لگی اور نیلی روشنی اس پر پڑی دیوار آدھی سے زیادہ ایک طرف ہٹ کر رک گئی دوسری جانب ایک زینہ نیچے جاتا تھا نیلی روشنی اس زینے میں سے اوپر آ رہی تھی وہ زینہ اترنے لگا فانوس کی گول باریک دیوار نیلے رنگ کی تھی جس میں سے شمہ کی روشنی نیلی ہو کر باہر نکل رہی تھی یہ فیرون ہوتھپ کا زمین دوز مکبرہ تھا جہاں فیرون کے تابوت کو دفن کیا جانا تھا کمرے کے وست میں سبز اور سفید پتھر کا ایک لمبا چبوترہ بنا ہوا تھا اس چبوترے پر فیرون ہوتھپ کے تابوت کو رکھا جانا تھا مکبرے کی چاروں دیواروں کے ساتھ فیرون کے استعمال میں آنے والا سازو سامان بڑے کرینے سے لگا تھا سونے کے پئیوں والی بگی ڈھال تلوار نیزیں اور ذرو جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق شابان کو فیرون کے مکبرے کے خفیہ راستے کا سراغ مل گیا تھا اب اسے وہاں زیادہ دیر رکنے کی ضرورت نہیں تھی بولٹے قدموں زینہ تیہ کر کے اوپر آ گیا آدھی کلی ہوئی دیوار میں سے گزر کر گار میں آیا اور دیوار کے شگاف میں ہاتھ ڈال کر آہنی ہک کو دوبارہ اوپر کر دیا ہک جیسے ہی اوپر ہوا دھیمی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ دیوار اپنی جگہ پر واپس آ گئی شابان نے دیوار میں اینٹ دوبارہ لگا دی اور اندھیرے میں گار کی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگائے قدرے تیز تیز قدم اٹھاتا واپس چل پڑا گار کے دھانے کے باہر چٹان کی اوٹ میں تاغوت چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس نے شابان کو باہر نکلتے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا کوئی سراغ ملا تاغوت نے پوچھا ہاں شابان بولا یہاں سے نکل چلو چاروں طرف سے چوکس رہتے ہوئے دونوں دوست رات کی تاریکی میں تیز تیز قدم اٹھاتے احرام کی سرنگ کے دھانے سے دور نکل گئے انہوں نے واپس ہونے سے پہلے گار کے دھانے کو پتھر کی سل سے پہلے کی طرح بند کر دیا تھا شابان نے کہا سرنگ احرام کے مقبرے کو ہی جاتی ہے میں مقبرے کے اندر سے ہو کر آیا ہوں تاغوت کو اتمنان ہو گیا کہنے لگا معلوم ہوتا ہے عشقی دیوی ایشتر تمہاری مدد کر رہی ہے ورنہ فیرون کے مقبرے کا خفیہ راستہ ملنا اتنا آسان نہیں تھا لیکن ایک بات ہے احرام میں فیرون ہوتم کو دفنائے جانے کے بعد خفیہ راستے کے باہر بڑا زبردست پہرہ ہوگا اس وقت تمہارا اندر جانا بہت مشکل ہوگا شابان بولا وقت آنے پر دیکھا جائے گا یہ مشکل مرحلہ تیہ ہو گیا ہے تو وہ مرحلہ بھی تیہ ہو جائے گا وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کا رخ اپنی خفیہ کمینگاہ کی طرف کر دیا تین دن کے بعد لائکہ کنیز کی اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات تھی شاہی فوج کا محافظ دستہ لائکہ کو اپنے حسار میں لیے اس کے گھر پر آ گیا سائنہ رات کو ہی لائکہ کے گھر آ گئی تھی کنیز لائکہ سے اس کے بڑے ماں باپ کی آخری ملاقات کا منظر بڑا رکت انگیز تھا اگرچہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی بیٹی فیرون ہوتپ کے ساتھ جنت میں عبدی زندگی حاصل کرنے والی تھی لیکن بیٹی کے زندہ دفن کیے جانے کے خیال سے بڑے ماں باپ کے دل خون کے انسو رو رہے تھے کون اپنی اولاد کو زندہ دفن ہوتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کنیز لائکہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر دیر تک انسو بھاتی رہی سائنہ ایک طرف سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی کمرے میں اس وقت شاہی فوج کا کوئی آدمی نہیں تھا لائکہ سائنہ کو بھی گلے لگ کر ملی کربناک موت کے خیال سے بیچاری نازک اندام کنیز کے چہرے پر ویرانی سی برس رہی تھی جب ذرا ان لوگوں کی حالت سملی تو سائنہ لائکہ کو لے کر دوسری کوٹھڑی میں آ گئی اور جلدی جلدی اسے تمام باتیں بیان کر دی جو شابان نے اسے کہی تھی اور کمیز کے اندر سے پوٹلی نکال کر لائکہ کو دکھائی اور کہا شابان نے ہدایت کی ہے کہ یہ گولی تم اس وقت نگل لینا جب شاہی فوج کے سپاہی اور غلام اور کاہن تمہیں فیرون کے تابوت کے ساتھ احرام میں بند کر کے چلے جائیں گے لائکہ نے ایک افسردہ سے تبصم کے ساتھ کہا شابان سے کہنا اب میری اور تمہاری ملاقات اگلی دنیا میں ہی ہوگی تم نے مجھے بچانے کی جو کوشش کی ہے میں اس کا احترام کرتی ہوں لیکن اس کی کوئی کوشش مجھے موت سے نہیں بچا سکے گی سائنہ نے کہا میری بہن شابان کو یقین ہے کہ یہ گولی ضرور اپنا اثر دکھائے گی اور تم اس وقت تک زندہ رہو گی جب تک شابان تمہیں احرام کے اندر آ کر نکال کر لے جائے گا لائکہ نے سرد آہ بھر کر نا امیدی کے لہجے میں کہا اگر اس گولی کے اثر سے میں کچھ دیر زندہ بھی رہ گئی تو شابان اس احرام میں کیسے داخل ہو کر مجھے لے جائے گا جس کے بند ہو جانے کے بعد اندر کوئی چونٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی سائنہ کو خود بھی یقین نہیں تھا لیکن اس نے لائکہ کو غوصلہ دیتے ہوئے کہا پھر بھی تمہیں یہ گولی ضرور نگل لینی ہوگی کیا خبر شابان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے لائکہ نے بے دلی کے ساتھ شابان کی دی ہوئی سبز گولی پوٹلی میں لپیٹ کر اپنی کمیز میں رکھ لی اور تھنڈا سانس بھر کر بولی شابان سے کہنا میں اس سے محبت کرتی ہوں اور مرنے سے پہلے میرے ہونٹو پر صرف اسی کا نام ہوگا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی سائنہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اتنی دیر میں آخری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور شاہی فوج کے سپاہی اندر آ کر لائکہ کو اپنے محاصرے میں لے کر باہر لے گئے لائکہ کے بڑے ماں باپ آنکھوں میں انسو لیے اپنی بیٹی کو موت کے موں میں جاتے حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے دوسرے روز مرنے والے فیرون ہوتپ کی تدفین کی آخری رسومات کی تقریبات شروع ہو گئیں فیرون کا تابوت آخری دیدار کے لیے فیرون کے شاہی محل کے سب سے بڑے ایوان میں لاکر رکھ دیا گیا جس طرف تابوت کا سر تھا اس کی دونوں جانب بڑے بڑے سوفے رکھے ہوئے تھے جن پر سب سے پہلے ملکہ مصر یعنی فیرون ہوتپ کی سوگوار بیوی اور اس کی بیٹی شہزادی ساہتی اور ولی اہد بیٹا ہوتپ آمون سیاہ ماتمی لباس پہنے سروں کو جھکائے اداس بیٹھے تھے اس کے بعد شاہی خاندان کی شہزادیاں اور شہزادے بیٹھے تھے دوسری جانب کو سوفوں پر دربار کے عمرہ سیاہ لبادے کندوں پر ڈالے ماتمی صورتے بنائے بیٹھے تھے تابوت کے پیچھے ایک جانب فوج کا سپا سالار اشمون ہاتھ باندے سر جھکائے کھڑا تھا اس کے پہلو میں ہیکل آزم کا بڑا کاہن ہامون زرد اور سیاہ چولہ پہنے دونوں ہاتھوں میں سونے کی تھالی تھامے ربے کمر اور ربے آمون کی مناجات کے اشار دبی زبان میں بول رہا تھا سونے کی تھالی میں عوج سلک رہا تھا فیرون کے تابوت کے سرہانے کی جانب سونے چاندی کے پائے والی ایک تپائی تھی جس پر انچا کر کے ایک فانوس رکھا تھا کاہن نے آگے بڑھ کر فانوس کو روشن کر دیا فانوس کے اندر سے سبز نیلی اودھی اور گلابی کرنے نکل نکل کر شاہی ایوان کی دیواروں میں جڑے ہوئے زمرد اکیق اور ہیروں کو چمکانے لگیں کاہن نے سلکتے قودو امبر والی تھالی ہاتھوں میں لے کر دیوی دیوتاؤں کی تعریف کے اشلوک پڑھتے ہوئے تابوت کے گرد ساتھ چکر لگائے اور تابوت کے سرحانے آ کر کھڑا ہو گیا اور انچی آواز میں رب حوتب کے کارنامے بیان کرنے شروع کر دیئے آخری رسوم کی تقریبات ساری رات جاری رہی دوسرے دن سورج کے تلو ہونے کے ساتھ ہی شاہی تابوت کو ایک بہت بڑے ریتھ پر رکھ کر تدفین کے لیے احرام کی طرف لے جایا گیا ریتھ کے آگے ساتھ سیاہ فام گھوڑے جتے ہوئے تھے شاہی تابوت پر سونے کے تاروں والی سیاہ چادر بڑی تھی سب سے آگے دھول تاشے اور نفیریاں بجانے والوں کی ٹولی تھی ان سب کے لبادے سیاہ تھے اور سازوں پر بڑی دردناک لے بجا رہے تھے ان کے پیچھے شاہی سپاہ کے چاکو چواند سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے چل رہے تھے ان کے پیچھے سیاہ فام گھولاموں کی ایک جماع چلی آ رہی تھی انہوں نے فرائنہ مصر کے شاہی پرچم اٹھا رکھے تھے ان کے بعد حیکل آزم کی رکاسہ لڑکیاں تھی ان سبی کے وال کھلے تھے اور وہ ہولے ہولے اپنے سینوں پر ماتمی انداز میں ہاتھ مارتی چلی آ رہی تھی ان کے بعد حیکل آزم کے پجاری اور پروہت تھے جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان کے درمیان کاہن آزم ایک سیاہ رنگ کی کرسی پر بیٹھا تھا جسے چار سیاہ فام گھولاموں نے کندوں پر اٹھا رکھا تھا کاہن آزم بھی دعائیہ کلمات بولتا جا رہا تھا ان کے پیچھے عمرہ سلطنت تھے جو سب کے سب ماتمی لباس میں ملبوس تھے عمرہ کی جماعت کے بعد فیرون ہوتم کے تابوت کا ریتھ چلا آ رہا تھا تابوتوں کے چاروں گوشوں میں چاندی کی پیالوں میں عود و لبان سلگ رہا تھا فیرون کے تابوت کے اکب میں چار تخت چلے آ رہے تھے جنہیں غلاموں نے اٹھایا ہوا تھا پہلے تخت پر ملکہ فیرون اور شہزادی ساتھی اور ولی اہد ہوتپ آمون سوگوار بیٹھے تھے دوسرے تخت پر شاہی خاننان کی شہزادیاں بیٹھی تھیں تیسرے اور چوتھے تخت پر عمرہ سلطنت کی خواتین اپنے ہاتھ سینوں پر باندے سروں کو جھکائے ہوئے بیٹھی تھیں ان چار تختوں کے پیچھے وہ غلام اور کنیزیں لائی جا رہی تھیں جنہیں فیرون کے تابوت کے ساتھ احرام میں زندہ دفن کیا جانا تھا ان میں لائی کا کنیز بھی تھی ان سبی کے ہاتھ رسیوں سے پیچھے باندے ہوئے تھے ان کی دونوں جانب اور اقب میں محافظ سپاہیوں کے دستے ساتھ ساتھ چل رہے تھے سب سے آخر میں شاہی سپاہ کے گھر سواروں کے چار دستے چل رہے تھے ہر سپاہی کے پہلوں میں تلوار لٹک رہی تھی اور پش پر کمانے اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش لگے تھے یہ ماتمی شاہی جلوس فیرون کا تابوت دیے آہستہ آہستہ نئے احرام کی طرف بڑھ رہا تھا احرام کے قریب جا کر ڈیلان شروع ہو گئی اس ڈیلان کے آگے احرام کا چکور دروازہ تھا یہ دروازہ ایسا تھا کہ اسے کواڑ نہیں لگے ہوئے تھے یہ بھاری چٹانی سل کو اوپر اٹھانے سے بنا ہوا تھا تدفین کے بعد اس چٹانی سل کے نیچے گرنے سے احرام کا دروازہ ہزاروں سال کے لیے بند ہو جانا تھا احرام کے دروازے پر پہنچنے کے بعد جلوس رک گیا یہاں ملکہ مصر شہزادی ساتھی ولی اہد ہوتپ آمون کاہن آزم حامون چار سوڈانی شاہی غلاموں اور فیرون کے ساتھ احرام میں زندہ دفن کیے جانے والے دو غلام اور دو کنیزیں جن میں لائکہ بھی تھی ان کے سوا سب شرکہ جلوس وہیں ٹھہر گئے دونوں کنیزوں اور غلاموں کو آگے کر دیا گیا ان کے ہاتھ بدستور رسیوں سے بندے تھے اور ایک لمبی رسی سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی باند دیا گیا تھا دونوں بدقسمت غلام اور کنیزیں آگے چلنے لگیں چار سوڈانی غلاموں نے فیرون کے تابوت کو کندوں پر اٹھا لیا وہ پیچھے پیچھے چل پڑے ان کے اکب میں ملکہ مصر شہزادی ساتھی اور ولی اہد ہوتپ آمون پیدل چلنے لگے کاہن آزم کے ایک ہاتھ میں حیکل آزم کا آسا تھا دوسرے ہاتھ میں سونے کا مقدس پیالہ تھا جس میں عود و لبان سلگ رہا تھا یہ مختصر سا جلوس احرام کے اندر داخل ہو گیا احرام کے اندر ایک لمبی غلام گردش تھی اس کے بعد زینہ زمین کے اندر اترتا تھا اس کے بعد پھر ایک غلام گردش آ جاتی تھی یہ غلام گردش نیچے اترتے ایک اور زینے پر جا کر ختم ہوتی تھی ماتمی جماعت فیرون کا تابوت لیے اس زینے سے بھی نیچے اتر گئی اس کے بعد ایک تنگ سرنگ سی آ گئی جس میں سے لوگ ایک ایک کر کے ہی گزر سکتے تھے اس کے بعد ایک دروازہ آ گیا یہ دروازہ بھی پتھر کی بھاری اور چکور سل کو اوپر اٹھانے سے بن گیا تھا تدفین کے بعد اس پتھر کی سل کو بھی نیچے گر کر دیوار کے برابر ہو کر احرام کے مقبرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا تھا یہ احرام کی گہرائی میں فیرون کا اصل مقبرہ تھا جہاں فیرون کے تابوت کو رکھا جانا تھا مقبرے کی دیوار میں ایک شما روشن تھی کاہن آزم حامون ملکہ مصر شہزادی ساتھی اور ولی اہد ہوتپ آمون ایک طرف کھڑے ہو گئے کاہن آزم حامون کے اشارے سے سوڈانی غلاموں نے فیرون کا تابوت اٹھا کر مقبرے کے وسط میں بنے ہوئے چبوترے پر رکھ دیا اور الٹے قدم اٹھا کر ایک طرف ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے ملکہ شہزادی اور ولی اہد نے آگے بڑھ کر باری باری تابوت کو بوسا دیا کاہن آزم حامون انچی آواز میں مقدس دعا پڑتا رہا آخر میں کاہن آزم نے سلگتے ہوئے عودو لبان کا پیالہ ایک ہاتھ میں لئے فیرون کے تابوت کے اردگرد ساتھ چکر پورے کیے اور سلگتے ہوئے عودو لبان کا پیالہ فیرون کے تابوت کے اوپر رکھ دیا اس دونان احرام میں زندہ دفن کیے جانے والے دونوں غلام اور دونوں کنیزیں تابوت کے پاؤں کی جانب زمین پر سروں کو جھکائے دوزانوں بیٹھی رہیں جب تمام آخری رسومات پوری ہو گئیں تو ان غلاموں اور کنیزوں کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں کاہن آزم نے باری باری ان کے سروں پر ولی اہد آمون کاہن آزم اور چاروں سوڈانی غلام جس رستے سے مقبرے میں داخل ہوئے تھے اسی راستے سے باہر نکل گئے جب سب لوگ مقبرے سے باہر آ گئے تو کاہن آزم آمون نے دیوار کے ایک شگاف میں ہارڈ ڈال کر پتھر کی ایک اینٹ کو باہر کھینچ لیا اینٹ کے باہر نکلتے ہی احرام کے مقبرے کے دروازے کی اوپر کو اٹھی ہوئی سینکڑوٹ انوزنی پتھر کی دیوار آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہو گئی ملکہ مصر کاہن آزم شہزادی ساتھی اور ولی اہد آمون خاموش کھڑے دیوار کو آہستہ آہستہ نیچے اترتی دیکھتے رہے سوڈانی غلام ان کے اکب میں ادب سے کھڑے تھے جب دیوار نے پوری کی پوری نیچے اتر کر مقبرے کے دروازے کو بند کر دیا تو یہ لوگ واپس چل پڑے ملکہ مصر شہزادی ساتھی اور ولی اہد آمون آگے آگے تھے کاہن آزم ان کے پیچھے تھا اور چاروں سوڈانی غلام آخر میں آہستہ آہستہ چلے آتے تھے یہ جماعت جب احرام کی پورپیچ اور تنگو تاریخ غلام گردیشوں میں سے گزر کر احرام کے چکور دروازے میں سے باہر نکلی تو حیکل آزم کے پجاریوں اور پروہتوں نے سازوں کی دردناک لیہ پر مقدس اشلوک گانے شروع کر دیئے ملکہ مصر شہزادی اور ولی اہد اپنے اپنے شاہی تخت پر رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے غلاموں نے تخت کندوں پر اٹھا لیے اور چل پڑے کاہن آزم بھی اپنے تخت کی کرسی پر بیٹھ گیا اور چاروں خدام تخت کو اٹھا کر ملکہ مصر کے شاہی تخت کے پیچھے پیچھے چلنے لگے ان کے پیچھے چاروں سوڈانی غلام تھے جو احرام کے دروازے سے نکلنے کے بعد ایک طرف ہاتھ باندے کھڑے ہو گئے تھے کاہن آزم حامون نے شاہی سپا کے دستوں کے قریب سے گزرتے ہوئے سپا سالار اشمون کو اشارہ کیا سپا سالار نے فوج کے ایک دستے کو اشارہ کیا جو پہلے سے حکم کا منتظر کھڑا تھا اشارہ ملتے ہی فوجی دستے کے سپاہیوں نے تلواریں نکالنی سوڈانی غلاموں کی طرف بڑھے اور جاتے ہی چشم زدن میں چاروں سوڈانی غلاموں کے سر کٹ کر نیچے بھینک دئے ان غلاموں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا تاکہ فیرون کے احرام میں اس کے مقبرے کو جانے والے راستوں کا راز یہ غلام کسی کو بتا نہ دیں فیرون کی ملکہ اس کی بیٹی شہزادی ساہتی ولی اہد ہوتپ آمون اور کاہن آزم اور غلام فیرون کا تابوت مقبرے کے چبوتے پر رکھ کر اور ضروری مذہبی رسومات ادا کرنے کے بعد مقبرے سے نکل گئے اور ان کے جانے کے بعد مقبرے کی چٹانی دیوار اوپر سے نیچے کھسکتے کھسکتے زمین کے ساتھ لگ گئی اور مقبرے کا دروازہ چٹانی دیوار میں تبدیل ہو گیا تو دونوں غلام اور کنیزیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقبرے کی بند دیوار کو تکتے رہ گئے کنیز لائکہ نے شابان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس کی دی ہوئی سبز گولی مقبرے کی دیوار کے بند ہونے سے ایک لمحے پہلے موں میں ڈال کر نگل لی تھی گولی نگلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد لائکہ کو چکر آنا شروع ہو گئے اس نے بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اس لمحے پہلا خیال جو اسے آیا یہ تھا کہ شابان نے اسے زندہ دفن ہونے کی عذیت سے بچانے کی خاطر کسی محلک زہر کی گولی دے دی ہے وہ شابان سے ناراض ہونے کی بجائے سے نجات دلا دی ہے اس کے سر کے چکر زیادہ شدت اختیار کر گئے اور اسے فیرون کے مقبرے کے اندر رکھی ہوئی ہر شے گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی دوسرے ہی لمحے لائکہ بے ہوش ہو کر لڑک گئی دونوں غلام اور دوسری کنیز اس کے قریب ہی زمین پر سروں کو نیچے کیے بیٹھے اپنی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے ایک لمحے کے لیے نظریں پھیر کر بے ہوش پڑی لائکہ کو دیکھا تو اس کی خوش قسمتی پر رش کرنے لگے کہ وہ دم گھٹ کر مرنے کے خوف سے پہلے ہی مر گئی ہے فیرون کے چاروں طرف سے مہربند مقبرے میں جو اکسیجن تازہ ہوا کے ساتھ اندر آ گئی تھی وہ ابھی تک موجود تھی لیکن یہ اکسیجن غلاموں اور کنیزوں کے سانس لینے کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی تھی مقبرے کی دیوار کے ساتھ جو چراغ روشن تھا اس سے بھی اکسیجن آہستہ آہستہ جل کر ختم ہو رہی تھی کنیز لائکہ مری نہیں تھی بے ہوش ہوئی تھی اس کا سانس اتنی آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ اسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا مقبرے کی فضاء ساکت ہو گئی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے خاموشی بھی پتھر کی طرح جامد ہو گئی ہے دوسری کنیز کی آہستہ آہستہ سسکیاں بھرنے کی آواز آنے لگی دونوں غلاموں میں سے کسی نے اس کی طرف نہ دیکھا دم گھٹ کر مرنے کے خوف سے ان پر لرزہ تاری تھا بند فضاء میں گرمی بڑھ رہی تھی اور ان سب کے جسم پسینے سے شرابور ہو گئے تھے ایک غلام گھبرا کر اور مقبرے کے دروازے والی دیوار کے پاس جا کر اسے زور لگا کر اوپر کی طرف اٹھانے کی کوشش کرنے لگا دوسرے غلام اور دوسری کنیز نے اسے ایک نظر دیکھا اور سروں کو نیچے کر لیا تھوڑی ہی دیر میں دیوار کی چٹان کو اوپر اٹھانے والے غلام کا دم پھول گیا اور وہ وہیں بے دم ہو کر گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا لمبے لمبے سانس لینے سے بند مقبرے کی آکسیجن تیزی سے خرچ ہونے لگی غلام زندگی سے مایوس ہو کر وہیں پڑا رہا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا بند مقبرے کی آکسیجن کم ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ان تینوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی وہ پورا مو کھول کر جتنا سانس اندر کھینچنے کی کوشش کرتے اس سے بہت کم سانس اندر جاتا سب سے پہلے دوسرا غلام گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلہ پکڑ رکھا تھا اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھی دوسری گنیز کو جب سانس لینے میں زیادہ زور لگانا پڑا تو اس نے بھی اپنا گلہ پکڑ لیا مگر اٹھنے کی بجائے وہیں زمین پر لڑک گئی اور اس کا سانس بھی دھوکنی کی مانن چلنے لگا پہلا غلام مکبرے کی بند دیوار کے آگے زمین پر پڑے پڑے بے ہوش ہو گیا تھا دوسرا غلام اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے لڑ کھڑاتا ہوا فیرون کے تابوت والے چبوترے کے پاس آیا اور چبوترے کی دیوار سے ٹکریں ماننے لگا مگر وہ زیادہ دیر تک یہ عمل جاری نہ رکھ سکا اٹھا اور حلق سے بکرے کی طرح آوازیں نکالتا مکبرے کے چاروں طرف چکرانے لگا دوسرے ہی چکر پر وہ زمین پر بے دم ہو کر گر پڑا اس کے حلق سے کربناک آوازیں نکل رہی تھی کچھ وقت زمین پر ایڑیاں رگڑنے اور سر کو دائیں بائیں پٹکنے کے بعد اس پر زوف کی وجہ سے گشی تاری ہونے لگی دوسری بدقسمت کنیز کا سانس اکھڑ رہا تھا آنکھیں باہر کو اُبل رہی تھی حلق سے ہاؤں ہاؤں کی ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھی اس پر جان کنی کا آلم تاری تھا آہستہ آہستہ یہ آوازیں ڈوپتی چلی گئیں اور پھر دوسری کنیز بھی بے ہوش ہو گئی بے ہوشی میں ہی دونوں گلاموں اور دوسری کنیز کے سانس بند ہو گئے اور اکسیجن نہ ملنے سے دماغ کے خلیے مرنا شروع ہو گئے اس کے چند لمحوں بعد دونوں گلام اور دوسری کنیز بھی مر گئے صرف کنیز لائکہ ابھی زندہ تھی حیات بخش جڑی بوٹیوں کی مدد سے شابان کی تیار کردہ دوائی کی گولی کی تاثیر سے کنیز لائکہ کے دماغ کو تھوڑی مقدار میں ہی سہی لیکن اتنی مقدار میں میدے کے اندر ہی سے اکسیجن ضرور مل رہی تھی کہ اس کے خلیے ابھی زندہ تھے اور سست رفتاری سے کام کر رہے تھے شابان یہی چاہتا تھا اس کی دوائی اپنا کام کر رہی تھی فیرون کے مقبرے کی فضاء میں جب اکسیجن بالکل ختم ہو گئی تو دیوار کے ساتھ جلنے والا چراغ ایک دم بھڑک کر بجھ گیا کیونکہ یہ چراغ بھی اکسیجن کی وجہ سے ہی جل رہا تھا اس وقت قدیم مصر کے دار الحکومت تھابز میں سورج گروب ہوتے ہوئے اپنی ارگوانی روشنی تیزی سے سمیٹنے لگا تھا اور شہر پر رات کے سائے اترنا شروع ہو گئے تھے شابان کو اسی رات سائنہ سے مل کر یہ پوچھنے جانا تھا کہ کیا اس نے لائکہ کو وہ گولی دے دی تھی جو شابان نے اسے اس تاقید کے ساتھ دی تھی کہ وہ احرام کے بند ہوتے ہی اسے نگل لے شابان تاغود کی خفیہ کمین گاہ میں رات گہری ہونے تک انتظار کر رہا تھا جب رات آدھی کے قریب گزر گئی تو وہ تاغود کے دو محافظوں کے ساتھ سائنہ کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا سائنہ کو معلوم تھا کہ شابان صورتحال معلوم کرنے کے لیے رات کو آئے گا چنانچہ اس نے کھڑکی کی کنڈی اندر سے نہیں لگائی تھی شابان رات کی تاریکی میں سہرہ کے سنگلاخ ٹیلوں میں سرپٹ گھوڑا دھڑاتے سائنہ کے مکان پر آ گیا اس نے دونوں محافظوں کو ایک طرف کھڑا رہنے کو کہا اور خود سائنہ کے مکان کے سہن کی کچھی دیوار پھاند کر سہن میں آ گیا اس نے کھڑکی پر آہستہ سے تین بار مخصوص دستک دے کر کھڑکی کا پٹ کھول دیا سائنہ جاگ رہی تھی وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آ گئی شابان اس کے پاس بستر پر بیٹھ گیا لائکہ سے تمہاری آخری ملاقات ہو گئی تھی اس نے پوچھا سائنہ نے اسے بتایا کہ ملاقات بھی ہو گئی تھی اور اس نے لائکہ کو اس کی گولی بھی دے دی تھی اور اسے سمجھایا تھا کہ یہ گولی اس وقت نگلنی ہے جب احرام کی دیوار بند کر دی جائے گی پھر لائکہ نے کیا کہا شابان نے کہا اس پیچاری نے کیا کہنا تھا سائنہ بولی وہ تو موت کے خوف سے نڈھال تھی بس اتنا ہی کہا کہ شابان نے جو کچھ کہا ہے میں اس پر عمل کروں گی شابان بولا محبت کی دیوی ایشتر ہماری مدد کر رہی ہے میں لائکہ کو احرام سے زندہ نکال لاؤں گا سائنہ کا دل اداس ہو گیا کاش شابان مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا سائنہ سوچنے لگی لیکن شابان نے کبھی سائنہ کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا تھا اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ سائنہ اس سے کتنا پیار کرتی ہے اور اس کی محبت روح کی گیرائیوں تک اتری ہوئی ہے وہ چپ رہی شابان نے نظریں اٹھا کر سائنہ کو دیکھا شاید اسے اس بے زبان سی لڑکی کے دلی جذبات کا اندازہ ہو گیا تھا کہنے لگا تم نے میری خاطر جو کچھ کیا ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا سائنہ کے دل میں خیال آیا کہ کاش شابان اس کی جگہ یہ کہہ دیتا کہ سائنہ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اس نے آہستہ سے کہا میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا شابان نے سائنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بوسا دیا اور بولا میری وجہ سے اگر تمہیں کبھی کوئی دکھ پہنچا ہو تو مجھے معاف کر دینا سائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے آنسووں کو باہر نہ آنے دیا شابان بولا اب میں جاتا ہوں اور سائنہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر شابان اس کا محبوب ہر بار اس کے پاس آ کر اس سے جدہ ہو جائے اور وہ اسے آنکھوں میں آنسو لیے جاتے ہوئے دیکھتی رہے جب شابان رات کی تاریکی میں سہن کی دیوار پھاند کر دوسری طرف چلا گیا تو سائنہ نے کھڑکی بند کر دی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی اس نے آنکھیں بند کر لیں اور آنسو اس کی بند آنکھوں سے نکل کر اس کے رخصاروں پر بہ نکلے دوسری رات بڑے مارکے کی اور بڑی خطرناک رات تھی اس رات شابان نے اپنی محبوبہ لائکہ کو فیرون ہوتم کے احرام میں سے نکالنے جانا تھا اس مہم کا انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شابان کی دی ہوئی دوانے اپنا اثر نہ کیا ہو اور لائکہ احرام کے اندر دم گھٹنے سے مر چکی ہو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زندہ حالت میں ہو اور جب وہ اسے نکال کر خفیہ سرنگ میں سے باہر آئے تو فیرون کے شاہی محافظوں کا دستہ جو سرنگ کے باہر چھپ کر پہرا دے رہا ہو انہیں پکڑ لے اور تاغوت بھی اس کی کوئی مدد نہ کر سکے شابان کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے اٹھ رہے تھے دن بھر وہ تاغوت کی خفیہ کمین گاہ میں بیٹھا اپنے پریشان خیالات اور وسوسوں میں علچہ رہا مہم کے خطرناک ہونے کا احساس تاغوت کو بھی تھا لیکن اس نے ہر حال میں اپنے دوست شابان کا ساتھ دینے کا اہد کر رکھا تھا جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی شابان کی پریشانی بڑھ رہی تھی جب آدھی رات ہوئی تو تاغوت نے شابان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھوڑوں کے رخ شاہی احرام کی طرف کر دیئے تاغوت کو مہم کی نزاکت کا احساس تھا چنانچہ اس نے اپنے ساتھی اپنے سرفروش اور خونخار قسم کے جہاواز ڈاکووں کا پورا دستہ لے لیا تھا سہرہ کی رات پر سکوت چھایا ہوا تھا جیسے رات بھی شابان کی اس خطرناک مہم کا انجام دیکھنے کے لیے دم بخود تھی گھڑ سوار رات کی تاریکی اور سکوت میں سرپٹ گھوڑے دڑاتے اپنی منزل کی طرف چلے جا رہے تھے فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا سنگلاخ پہاڑی ٹیلوں کے ایک سلسلے میں سے باہر نکلتے ہی گھڑ سواروں کو ستاروں کی دندلی روشنی میں فیرون ہوتب کا دیو پیکر احرام دور سے نظر آنے لگا تاغوت اور شابان خونخار ڈاکوں کی ٹولی کے آگے آگے تھے تاغوت نے اپنا گھوڑا شابان کے قریب لاتے ہوئے پوچھا تمہیں احرام میں اکیلے جاؤگے یا میں تمہارے ساتھ چلوں شابان نے گہری سوچ سے چونک کر کہا نہیں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں اکیلا ہی جاؤں گا جب احرام ایک خاص پاسلے پر رہ گیا تو تاغوت گھوڑے کی باگے کھینچ کر رک گیا شابان اور دوسرے جانباز ساتھیوں نے بھی گھوڑے روک لیے تاغوت نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا فیرون کی شاہی فوج کے سپاہی جنگی ہتھیاروں سے لیس موقع پر موجود ہوں گے اگر ان سے جڑپ ہو گئی تو یاد رکھو ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا ان سب کو ڈھیر کر دیں گے تاغوت اور شابان نے بھی اپنی اپنی تلواریں نیام میں سے نکال لی اور گھوڑوں کو احرام کی جنوبی سمت ڈال دیا اب گھوڑے ہلکی چال کے ساتھ چل رہے تھے جب کچھ فاصلے پر وہ سنگلاک ٹیلا نظر آیا جس کی ڈہلان کے پاس احرام کی خفیاس رنگ کا دھانا چٹانی پتھروں میں چھپا ہوا تھا تو تاغوت نے اپنے آدمیوں کو رکنے کا اشارہ کیا وہ سب گھوڑوں سے اتر پڑے تاغوت نے ان سب کو باتیں کرنے سے منع کر دیا سرنگ کے دھانے کی چٹانے جب ایک خاص دوری پر رہ گئیں تو تاغوت نے اشاروں سے اپنے آدمیوں کو دو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا ایک ٹکڑی کو اشارہ کیا کہ وہ سرنگ کے دھانے کی بائیں جانب کچھ فاصلے پر چھپ جائے دوسری ٹکڑی کو دائیں جانب گھات لگانے کا اشارہ کیا ایک ٹکڑی کو جھک کر اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا اور اس کے بعد تاغوت شابان کو ساتھ لے کر سرنگ کے دھانے کی طرف بڑھا ڈاکووں کی دونوں ٹکڑیاں دائیں بائیں ہو کر بکھر کر پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب سرنگ کے دھانے والی چٹانی پتھروں کی دیوار ستاروں کی مدھم روشنی میں قدر صاف نظر آنے لگی تو تاغوت نے پیچھے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تاغوت اور شابان خود بھی زمین پر بیٹھ گئے اور ان کے پیچھے آنے والی ٹکڑی کے ڈاکو بھی تھوڑا تھوڑا فاصلہ ڈال کر بیٹھ گئے سبی کے ہاتھوں میں ننگی تلوارے تھی اور سب کی نطریں چاروں طرف محول کا جائزہ لے رہی تھی تاغوت نے شابان کے کان کے قریب مول آ کر کہا دیوتا آمون تمہاری نگرانی کریں اب تم جاؤ ہم اس جگہ تمہاری واپسی کا انتظار کریں گے شابان نے تلوار پھینک کر کمر کے گرد بندی ہوئی پیٹی میں سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور ریت کی چھوٹی چھوٹی ڈیریوں اور زمین میں سے باہر نکلے ہوئے چٹانی پتھنوں کی آڑ لیتا جھک کر سرنگ کے دھانے کی طرف بڑھنے لگا رات تاریخ تھی اور اس کا اندھیرہ شابان کی مدد کر رہا تھا پندرہ گز کے فاصلے پر وہ نظر نہیں آتا تھا سرنگ کے دھانے کے پاس آ کر وہ بیٹھ گیا ایک نگاہ پیچھے ڈالی اور خنجر دانتوں میں دوبانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے سرنگ کے دھانے کی سل کو ایک طرف کھسکانے لگا کافی زور لگانے کے بعد پتھر کی سل اتنی کھسک گئی کہ ایک آدمی اس کے اندر داخل ہو سکتا تھا اس نے خنجر ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور سرنگ کے دھانے میں داخل ہو گیا سرنگ میں گہرا اندھیرہ چھایا ہوا تھا شابان اس اندھیرے سے واقف تھا وہ دیوار پر ایک ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ سرنگ میں بڑھنے لگا تاغوت دھانے سے تھوڑا پیچھے ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھی اس کے اکب میں تلواریں ہاتھوں میں لیے اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے اچانک شاہی فوج کے چار سپاہی ایک طرف سے نمودار ہوئے یہ خفیہ سرنگ کی نگرانی کرنے والے سپاہیوں کا گشتی دستہ تھا تاغوت نے انہیں دیکھ کر اپنا سر نیچے کر لیا سپاہی آپس میں باتیں کرتے چلے آ رہے تھے سپاہیوں کو اپنی جانے باتیں دیکھ کر تاغوت نے تلوار کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی چاروں سپاہیوں کو اپنے سردار کی طرف آتے تاغوت کے جانبازوں نے بھی دیکھ لیا تھا جو اکب میں الگ الگ گھات لگائے بیٹھے تھے تاغوت کا خیال تھا کہ سپاہی قریب آ کر دوسری طرف نکل جائیں گے لیکن ایسا نہ ہوا چاروں سپاہی تاغوت کے بالکل قریب آ گئے ان میں سے ایک نے تاغوت کو پتھر کی اوڑ میں بیٹھے دیکھ لیا اس نے للکار کر کہا کون ہو تم تاغوت کے پاس اس سوال کا ایک ہی جواب تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ چاروں کے چاروں سپاہیوں کی تلواریں نیام میں تھی وہ اچھل کر آڑ میں سے نکلا اور تلوار کا بھرپور وار سپاہی کی ران پر کیا سپاہی کے ہاتھ سے گھوڑے کی باغ چھوٹ گئی تاغوت نے اسے نیچے کھینچ لیا اور تلوار کے دوسرے وار سے اس کی گردن آدھی سے زیادہ کار ڈالی یہ سب کچھ پلک چھپکنے میں ہو گیا شاہی فوج کے سپاہیوں کو اکب میں چھپے ہوئے تاغوت کے ساتھیوں نے بھی دیکھ لیا تھا اور سردار کو ایک سپاہی پر وار کر کے اسے نیچے گراتے بھی دیکھ لیا تھا ایک دم سے سارے ڈاکو اپنی اپنی گھات سے نکلے اور تلواریں لہراتے باقی کے تین سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے انہوں نے گھوڑوں کی باغیں پکڑ کر اس طرح کھینچی کہ تینوں کے تینوں سپاہی گھوڑوں سے نیچے گر پڑے اس سے پہلے کہ سپاہی سمبلتے اور تلواریں نکالتے خونی ڈاکووں نے تلواروں کے پے در پے وار کرتے ہوئے ان کے ٹکڑے کر ڈالے گھوڑوں پر سے گرنے سے پہلے سپاہیوں نے ایسی انچی آوازیں نکالی تھیں جیسے وہ اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہوں وہاں صرف یہ چار سپاہی ہی نہیں تھے سرنگ کے دھانے کی ایک جانب شاہی سپاہ کا سات آدمیوں کا پورا دستہ موجود تھا اپنے ساتھیوں کی آوازیں سن کر یہ سپاہی اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے دوڑ پڑے یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ جلدی میں وہ اپنے گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکے تھے سپاہیوں کے مدد کے لیے آوازیں دائیں بائیں گھات میں بیٹھے تاغوت کے ساتھیوں کی دونوں ٹکڑیوں نے بھی سن لی تھی وہ تلواریں سونت کر اپنی اپنی آڑ میں سے نکل آئے اور شاہی فوج کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی ایک تو ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے دوسرے شاہی فوج کے سپاہی مرغن گزائیں کھا کھا کر موٹے اور آرام طلب ہو گئے تھے وہ ان وحشی خونخار ڈاکووں کا کہاں تک مقابلہ کر سکتے تھے تھوڑی ہی دیر بعد ساتوں کے ساتوں سپاہیوں کی لاشوں کے ٹکڑے ریت پر پڑے تھے تاغوت نے ایک اکلمندی کی تھی کہ پہلے چاروں سپاہیوں کے گھوڑوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اس بات کا امکان تھا کہ گھوڑے واپس اپنے لشکری اسطان پر پہنچ کر شاہی فوج کو خبردار کر دیں گے تاغوت نے چاروں گھوڑوں پر اپنے ایک ایک آدمی کو سوار کروایا اور کہا تم گھوڑے لے کر خفیہ کمین گاہ میں پہنچو ہم بعد میں آئیں گے چاروں ساتھی گھوڑوں کو دڑاتے اندھیرے میں ایک طرف کو نکل گئے تاغوت نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا سپاہیوں کی لاشیں یہی پڑی رہنے دو اور تم پتھروں اور ریت کی دھیڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹ چاؤ میرا خیال ہے کہ یہاں اتنے ہی سپاہی پہرے پر تھے لیکن اگر کسی طرف سے سپاہیوں کا کوئی گچتی دستہ نکل آئے تو یاد رکھو ان میں سے ایک بھی زندہ بچ کر شاہی محل کی طرف واپس نہ جانے پائے تاغوت کے ساتھیوں نے اپنی خون آلود تلواریں بند کر کے اپنے سردار کو اس کے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور پیچھے ہٹ کر ادھر ادھر چھپ گئے اب تاغوت خفیہ سرنگ کے دھانے کے اور قریب آ کر پتھر کی سل کے باہر کو نکلے ہوئے کنارے کی اوٹ میں ہو گیا اور بیچینی سے شابان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا شابان احرام کی خفیہ سرنگ میں سے گزرنے کے بعد زمین دو زینہ اتر گیا تو آگے گھپ اندھیرہ تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ زینہ اترنے کے بعد فیرون کا مقبر آتا تھا جہاں اس کے تابوت کو دفن کیا گیا تھا اور جہاں وہ کچھ دن پہلے آ چکا تھا اور تب مقبرے کے اندر ایک فانوس روشن تھا جس میں سے نیلی اوڈی اور گلابی روشنیاں نکل کر مقبرے میں رکھے ضروج واہرات اور سونے چاندی کے ضروف کو چمکا رہی تھی مگر اب وہاں اندھیرہ چھایا ہوا تھا وہ دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا تو آگے ایک اور دیوار آگئی شابان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے خفیہ سرنگ وہی تھی زمین کے اندر اترنے والا زینہ بھی وہی تھا مگر یہ دیوار کہاں سے آگئی یہاں تو مقبرے کا اخشادہ کمرہ ہونا چاہیے تھا ایک بار تو وہ چکرا کر رہ گیا اس نے سامنے کھڑی دیوار پر اندھیرے میں ہاتھ پھیرا تو اسے معلوم ہوا کہ دیوار جن پتریلی انٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے ان کا مسالہ ابھی گیلا ہے اور پوری طرح سے خوشک نہیں ہوا وہ سمجھ گیا کہ یہ نئی دیوار بنائی گئی ہے اور پہلے یہاں دیوار نہیں تھی اس نے اپنے کھنجر کی مدد سے ایک انٹ کا مسالہ کھرچ دیا انٹ چونکہ ابھی پوری طرح سے پختہ نہیں ہوئی تھی تھوڑی سی کوشش سے باہر نکل آئی انٹ کے نکلنے سے دیوار میں جو چکور سراخ نمودار ہوا تھا اس میں تلوے سہر سے پہلے کی کافوری روشنی چھلکنے لگی شابان نے دوسری انٹ بھی نکال دی اس طرح چار پانچ انٹیں اکھارنے کے بعد وہاں ایک شگاف بن گیا شابان نے سر اندر ڈال کر دیکھا تو سارا معمہ حل ہو گیا دیوار کی دوسری جانب فیرون ہوتپ کا وہی مقبرہ تھا اسی طرح دیوار کے ساتھ سونے چاندی کے ضروف سازو سامان فیرون کی سونے کی بگی اور اس کے استعمال کی چیزیں شہت بادام اور زیتون کے تیل کے مٹکے اور سونے چاندی کے سکھوں اور ہیرے موتیوں سے بھرے ہوئے تھال پڑے تھے فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے مقبرے کے درمیان جو چبوترا تھا اس پر فیرون کا تابوت نہیں تھا اور اب وہاں فیرون کی ممی کا تابوت رکھا ہوا تھا جس پر سونے کی تاروں والی سنہری چادر پڑی تھی تابوت کے پیچھے سونے کی لارٹ پر پیالے میں ہلکا ہلکا عودو لوبان سلگ رہا تھا مقبرے میں پہلے جو فانوس روشن تھا اب وہ بجھا ہوا تھا دیوار میں جو چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھ چکا تھا مقبرے کے اندر جو طلوع سہر جیسی دندلی دندلی سی کافوری روشنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا وہ تابوت کے اوپر رکھے ہوئے فیرون کے نصف دھڑکے بھت پر کیے گئے کافور کے لیپ میں سے نکل رہی تھی اسی کافوری روشنی میں شابان نے فرش پر ادھر ادھر دونوں غلاموں اور دونوں کنیزوں کے بے عصو حرکت جسم پڑے ہوئے دیکھے شابان نے جلدی جلدی دیوار میں سے کچھ اور انٹیں اکھاڑ دی اور مقبرے میں داخل ہو گیا اس نے ایک طرف پڑی لائکہ کو پہچان لیا اس نے جھک کر سب سے پہلے بے جان پتھر کے بت کی طرح پڑی لائکہ کے سینے کے درمیان ہاتھ رکھ دیا اس کے دل کی دھڑکن بہت دھیمی اور آہستہ آہستہ جاری تھی شابان کی دوائی نے دھوکہ نہیں دیا تھا اس نے دوسری کنیز اور دونوں غلاموں کو بھی دیکھا تینوں کے دل ساکت تھے وہ مر چکے تھے شابان نے لائکہ کو اپنے کندے پر ڈالا مقبرے کی نئی دیوار کی شگاف میں سے نکل کر زینہ چڑھ کر اوپر والی غلام گردش میں آ گیا اب وہ بے دھڑک ہو کر اندھیرے میں چل رہا تھا اسے معلوم تھا کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر بھی تہخانے کے اوپر سرنگ میں آ کر دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر آگے بڑھنے لگا پانچ سو قدم چلنے کے بعد دھانے کے شگاف میں سے باہر جھانگ کر دیکھا آسمان پر جل ملاتے ستاروں کی پھیکی روشنی میں سہرائی رات خاموش تھی شابان نے آہستہ سے تاغوت کو آواز دی تاغوت دھانے کے پتھروں کے پیچھے چھ سات قدموں کے فاصلے پر چھپا ہوا تھا شابان کی آواز سن کر وہ اس کی طرف لپک کر گیا اور پوچھا کیا ہوا سب ٹھیک ہے لائکہ بھی زندہ ہے شابان نے جواب میں کہا دونوں دوستوں نے پوری طاقت سے دھانے کی بھاری سل کو اور ایک طرف کھسکا دیا شابان نے بے ہوش لائکہ کو اٹھایا اور سرنگ کے شگاف سے باہر آ گیا تاغوت تیز تیز قدم اٹھاتا اکم میں اس کی طرف بڑھا جہاں اس کے ساتھی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے شابان نے لائکہ کو کندے بر ڈال لیا تھا ستاروں کی روشنی میں شابان نے ادھر ادھر پڑی ہوئی انسانی لاشوں کو دیکھا تو تاغوت سے پوچھا سپاہیوں سے جھڑپ ہو گئی تھی کیا ہاں تاغوت تیز تیز چلتے ہوئے بولا میرے آدمیوں نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا تاغوت نے ایک جگہ رکھ کر موں سے ایک سہرائی پرندے کی آواز نکالی اس آواز کو سن کر اس کے ساتھی گھات سے نکل کر اس کے پاس آگئے اس کے ساتھیوں کی جو دو ٹکڑیاں دائیں بائیں پہرے پر تھی پرندے کی خاص آواز پر وہ بھی نکل کر تاغوت کے پاس آگئیں یہ ساری جماعت جلدی جلدی چل کر ان سنگلاک ٹیلوں میں آگئیں جہاں ان کے گھوڑے کھڑے تھے وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے شابان نے بے ہوش لائکہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ نیچے نہ لڑک جائے اور یہ لوگ گھوڑے دھڑاتے اپنی کمین گاہ کی طرف روانہ ہو گئے مشرقی افق پر پوپ ہٹ رہی تھی اور آسمان پر صبح کا ہلکہ ہلکہ نور پھیلنے لگا تھا جب یہ ٹولی اپنی خفیہ کمین گاہ میں آ گئی دوسرے دن جب دن نکلنے کے بعد شاہی فوج کا تازہ دم دستہ رات والی سپاہ کے دستے کو فارق کر کے اس کی جگہ پہرے داری کے فرائز ادا کر کے احرام کی خفیہ سرنگ کے دھانے پر آیا سر نے فوراً چار سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مشلیں روشن کر کے سرنگ میں اتر گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ احرام کے مقبرے کی آخری دیوار ٹوٹی ہوئی تھی فران کے مقبرے میں داخل ہو کر ان پر یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ رب فران کے تابوت کے ساتھ جو دو غلام اور دو کنیزیں اگلی دنیا میں اس کی خدمت گزاری کے لیے زندہ دفن کیے گئے تھے ان میں سے ایک کنیز غائب تھی رب فران کی روح اور دیوتا آمون کی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی تھی سپاہیوں اور ان کے افسر پر لرزہ تاری ہو گیا مقبرے میں سونے چاندی کے سازو سامان اور ہینے جواہرات میں سے کسی چیز کو چھیڑا نہیں گیا تھا صرف رب فران کی چہیتی گنیز لائکہ غائب تھی شاہی محل میں یہ خبر پہنچی تو رب فران کی روح کی بددوا اور دیوتاوں کے اتاب کی خوف سے سب پر حیبت اور خوف تاری ہو گیا یہ پہلا موقع تھا کہ کسی فران کے مقبرے میں سے تدفین کے فوراں بعد کوئی شخص سیند لگا کر زندہ دفن کی جانے والی فران کی خاصل خاص کنیز کو اغوا کر کے فران کو اس کی اگلی زندگی میں چہیتی کنیز کی خدمت گزاری سے محروم کر گیا تھا ملکہ مصر شہزادی ساتھی اور ولی اہد سپاہ سالار اور کاہن آزم اسی لمحے سرنگ کی راہ سے فران کے مقبرے میں گئے وہاں جا کر انہوں نے اپنی آنکھوں سے مقبرے کی ٹوٹی ہوئی دیوار کا معاینہ کیا اور دیکھا کہ مقبرے میں دونوں غلاموں اور ایک کنیز کی لاشیں تو موجود تھیں مگر کنیز لائکہ کی لاش غائب تھی فرانہ مصر کے عقیدے کے مطابق فران کے مقبرے میں سے تابوت کے دفن ہونے کے چالیس دن کے دوران تابوت کے ساتھ دفن کیے جانے والے غلاموں یا کنیزوں میں سے اگر کسی غلام یا کنیز کی لاش غائب ہو جائے تو پھر وہ فران اگلی زندگی میں اس کنیز یا غلام کی خدمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے اور تخت نشین ہونے والے فران اور اس کے خاندان پر دیوتاؤں کا اطاب بھی نازل ہوتا تھا اور مرنے والے فران کی بدعا بھی لگتی تھی ملکہ مصر کا رنگ زرد ہو گیا تھا ولی اہد ہوتا پامون اور شہزادی ساتھی بھی فران کی بدعا اور دیوتاؤں کے نازل ہونے والے اطاب کے خیال سے دہشت زدہ تھے سپا سالار اشمون نے کہا ملکہ آلیا ہم سلطنت کا کونہ کونہ چاند ماریں گے اور کنیز لائکہ کو زندہ یا مردہ ہر حالت میں گرفتار کر لائیں گے اور اسے دوبارہ مکبرے میں زندہ دفن کر دیں گے ملکہ مصر نے پریشان چہرہ اٹھا کر حیکل کے کاہن آزم حامون کی جانب دیکھا اور کہا دیوتاؤں اور رب فران کی روح کی جو حرمتی ہم سے سرزد ہونی تھی وہ ہو چکی ہے کیا دیوتاؤں کی کتب مقدسہ میں اس گناہ عظیم کا کوئی ایسا کفارہ درج ہے جسے ادا کر کے ہم دیوتا آمون اور رب فران کی بدعا سے بچ جائیں کاہن آزم نے عدب سے عرض کی ملکہ آلیا اس کا کفارہ کتب مقدسہ میں موجود ہے یہ کفارہ اس کنیز کی کمی کو پورا تو نہیں کر سکتا جسے زندہ یا مردہ کنیز لائکہ کو زندہ یا مردہ مقبرے میں نہیں لیا جاتا لازم ہے ہم حیکل آزم میں دیوتا آمون کی قربان گاہ پر دو زندہ غلاموں اور کنیزوں کی قربانی دیں ملکہ مصر نے کہا ہم یہ قربانی آج ہی دیں گے پھر ملکہ نے سپا سالار سے مخاطب ہو کر کہا کنیز لائکہ کو ملکی سرحدوں کے اندر اور سرحدوں کے باہر ہر جگہ تلاش کیا جائے اور ایک ہفتے کے اندر اندر اسے گرفتار کر کے لائے جائے سپا سالار اشمون نے سینے پر دائیں ہاتھ رکھ کر کہا ایسا ہی ہوگا ملکہ آلیا ملکہ مصر نے کاہن آزم اور سپا سالار کو ہدایت کی کہ کنیز کے فرار کی قبر شاہی محل کی دیواروں سے باہر نہ نکلنے پائے سپا سالار اشمون نے ایک بار پھر سینے پر دائیں ہاتھ رکھا اور بولا یہ قبر محل کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنے پائے گی ملکہ آلیا آپ مطمئن رہیں اسی لمحے سپا سالار کے حکم سے شاہی سپا کے خاص دستے مفرور کریز کی تلاش میں سلطنت کی سرحدوں کے جانب روانہ کر دیے گئے سلطنت کے اندر بھی گاؤں دہات اور بستیوں میں اور دارالحکومت کے اندر گھر گھر تلاشیاں شروع ہو گئیں سپا سالار اشمون کے حکم ہی سے کنیز لائکہ کے مکان کی خفیہ نگرانی کی جانے لگی شاہی فوج کے خاص جاسوس مختلف علیہ بدل کر لائکہ کے مکان کے آس پاس چوبیس کھنٹے موجود رہنے لگے تاکہ اگر کنیز لائکہ اپنے ماں باپ سے ملنے آئے تو اسے فوراں وہیں دبوچ لیا جائے حیکل آزم میں دیفتہ آمون کی قربان گاہ پر دو بدنصیب غلاموں اور دو کنیزوں کو دیفتہ پر قربان کر دیا گیا اینام کی خفیہ سرنگ کے دھانے کو مہر بند کر کے باہر پہلے سے زیادہ فوج پہرے پر مقرر کر دی گئی ایک ہفتہ گزر گیا مگر کنیز لائکہ کہیں سے بھی برامد نہ ہو سکی سپا سالار نے تلاش کی مہم اور تیز کر دی دوسری طرف کنیز لائکہ تاغوت کی خفیہ کمین گاہ میں موجود تھی اور شابان برابر اس کا علاج کر رہا تھا پورے دو دن اور ایک رات احرام کے اندر مکورے میں بند رہنے اور شابان کی دوا کے اثر سے بے ہوش ہو جانے کے بعد اگرچہ وہ زندہ حالت میں رہی تھی مگر اس کے جسم کو تازہ اور زندگی بخش ہوا کی بہت کلیل مقدار ملتی رہی تھی جس کی وجہ سے خفیہ کمین گاہ میں لانے کے بعد بھی وہ دو دن تک نیم بے ہوشی کی حالت میں رہی شابان خاص جڑی بوٹیوں سے اس کے علاج میں مصروف تھا چار دن گزر جانے کے بعد لائکہ اس قابل ہوئی کہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ سکے مزید دو دن گزر جانے کے بعد لائکہ کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آگئی اس رات اس نے شابان سے کہا ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے یہاں ہر لمحے پکڑے جانے کا خطرہ رہے گا شابان بولا میں خود بھی یہ ملک چھوڑ دینا چاہتا ہوں اب مصر میں میرے لیے سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے ہم کہاں جائیں گے لائکہ نے پوچھا شابان نے کہا یہ بعد میں سوچ لیں گے پہلے ہمیں ملک مصر کی سرحدوں سے نکلنا ہے وہاں تو فیرون کی فوج ہماری تلاش میں بیٹھی ہوگی لائکہ نے کہا شابان نے جواب دیا ہم کسی نہ کسی طرح سرحدوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے تاغوت اور اس کے آدمی ہماری مدد کریں گے شابان نے تاغوت کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا پہلے میں اکیلا تھا اب لائکہ بھی میرے ساتھ ہے اس وقت سلطنت کی پوری فوج ہماری تلاش میں ہے تمہارے لیے بھی خطرہ بڑھ گیا ہے اس لیے میرا یہاں سے لائکہ کو لے کر نکل جانا ہی بہتر ہے مگر تم کہاں جاؤگے تاغوت نے پوچھا شابان کہنے لگا دیوتاؤں کی زمین بڑی وسیع ہے فیرونوں کی سلطنت کے باہر ہم کسی بھی جگہ رہ کر نئی زندگی شروع کر دیں گے کچھ ہی دن بعد جب لائکہ کی صحت پوری طرح بحال ہو گئی تو شابان نے مصر کو چھوڑنے کا منصوبہ تیار کر لیا جس راج شابان اور لائکہ نے کسی دوسرے ملک کو چلے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے لائکہ نے شابان سے کہا میں چاہتی ہوں کہ اپنا وطن چھوڑنے سے پہلے میں اپنے بڑے ماں باپ سے آخری بار مل لوں شابان سوچ میں پڑھ گیا کہنے لگا میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں گا شاہی فوج کے سپاہی موجود ہوں گے اس خیال کو دل سے نکال دو لائکہ آزردہ ہو گئی کہنے لگی اگر میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی شکل نہ دکھائی تو وہ یہی سمجھیں گے کہ میں عظیم فیرون کے ساتھ احرام میں زندہ دفن کر دی گئی ہوں اور ان کی باقی عمر میری دردناک موت پر آنسوبہ ہاتھیں گزرے گی ایک بار صرف ایک بار میں نے اپنی شکل دکھا کر یہ تسلی دینا چاہتی ہوں کہ میں مری نہیں زندہ ہوں اور بہت جلد انہیں بھی اس شہر سے نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤں گی لائکہ کی دلیل بڑی معقول تھی پھر بھی شابان کو خطرہ تھا کہ فیرون کے سپاہی اور جاسوس لائکہ کے گھر کی ضرور نگرانی کر رہے ہوں گے فیرون کے احرام میں سے لائکہ کے زندہ فرار ہو جانے کی خبر کو شاہی خاندان اور حیکل آزم کے کاہن حامون اور شاہی حکیم زوناش تک محدود رکھنے کی پوری پوری کوشش کی گئی تھی لیکن درے پردہ شاہی صفاح اور فوج کے جاسوس بیس بدل کر ملک کے اندر اور ملک کی سرحدوں کے باہر تک مفرور کنیز لائکہ کو جگہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے تھے شابان نے اس بارے میں تاغوت سے مشورہ کیا تو وہ بھی پہلے تو سوچ میں پڑ گیا کافی دیر گوھر کرنے کے بعد کہنے لگا لائکہ کی دلیل بڑی معقول ہے اگر وہ ایک بار کسی طرح اپنے ماں باپ سے مل لیتی ہے تو اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر ان کے سینے پر سے گم کا پہاڑ ہٹ جائے گا شابان نے کہا لیکن لائکہ کی اپنے ماں باپ سے ملاقات نہ صرف اس کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے تاغوت بولا دوسری طرف یہ بھی سوچو کہ اگر لائکہ اپنے ماں باپ کو یہ نہ بتا سکی کہ وہ زندہ ہے تو یہ گم لائکہ کو زندہ درگور کر دے گا اور وہ زندگی بھر آنسوبہ ہاتھی رہے گی تو پھر کیا کیا جائے تم کیا مشورہ دیتے ہو شابان نے پوچھا تاغوت نے جواب میں کہا میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ خطرہ مول لے کر لائکہ کو ایک بار اس کے ماں باپ سے ملا دینا چاہیے شابان نے کہا اور اگر ہم پکڑے گئے تو تاغوت بھولا ہم نہیں پکڑے جائیں گے اس لیے کہ جب لائکہ اپنے ماں باپ سے ملنے جائے گی تو ہم یہ کمینگاہ خالی کر دیں گے اور شمال کی پہاڑیوں میں چلے جائیں گے دوسری بات یہ کہ تم لائکہ کے ساتھ نہیں جاؤ گے تو پھر کون جائے گا شابان نے پوچھا تاغوت نے کہا میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میرے جامازوں کا ایک خاص دستہ ہوگا ہم لائکہ کے مکان سے کچھ فاصلے پر رہ کر اس کی حفاظت کریں گے شابان نے سر ہلا کر کہا میرا دل نہیں مانتا لیکن لائکہ کو اپنے ماں باپ سے ملنے سے روک بھی نہیں سکتا تاغوت نے شابان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور اپنے مقصود انداز میں ہنس کر بولا تم فکر نہ کرو کچھ نہیں ہوگا میں لائکہ کو اپنی حفاظت میں لے جاؤں گا اور زندہ سلامت اسے واپس بھی لے آؤں گا چنانچہ اسی رات کی تاریکی میں تاغوت لائکہ کو اپنے ساتھ لے کر خفیہ کمین گاں سے نکل پڑا چھے جامان محافظ اس نے اپنے ساتھ رکھے تھے جو تیر کمان تلواروں سے لیس گھوڑوں پر سوار تاغوت اور لائکہ کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے تھے قدیم تھہبس کی رات کا آسمان ستانوں کے ہیرے موتیوں سے جگمگا رہا تھا شابان پیچھے ہی رہا تھا تاغوت کی ہدایت کے مطابق اس کے آدمیوں نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بدل لیا تھا اور شمالی پہاڑیوں کی طرف نکل گئے تھے شمالی پہاڑیوں والی دوسری خفیہ جگہ کا تاغوت کو علم تھا اور اس کی ہدایت کے مطابق پرانا ٹھکانہ بدلا گیا تھا رات کے اندھیرے میں آٹھ گھڑ سوار گھوڑوں کو پوری رفتار سے دوڑاتے اپنی منزل کی طرف سفر کر رہے تھے ان کی یہ منزل موت کی منزل میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی مگر یہ نڈر لوگ ایک گمزدہ کنیز لائکہ کی آخری خواہش کی تکمیل کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے چلے جا رہے تھے لائکہ سرسے پاؤں تک سیاہ لبادے میں تھی اس کا آدھا چہرہ بھی سیاہ نکاب میں چھپا ہوا تھا تاغوت کھوڑے پر سوار اس کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا تاغوت کے محافظ ڈاکو تین تین کی ٹولیوں میں ان کی دونوں جانب رہ کر ان کی حفاظت کر رہے تھے